خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں مجھے میری ماں نے بس ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ بیٹا کوئی ہاتھ سے چھین کر لے جا سکتا ہے نصیب سے نہیں کبھی کبھی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے لیکن ہم شکر ادا کرنے کے بجائے یہ بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیتے اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا دکھ تو بھولا دے لیکن کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولائے ہم کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیا کرتے ہیں بھول جاؤ بیتے ہوئے کل کو دل میں بسانو آنے والے کل کو مسکراؤ چاہے جو بھی ہو پل خوشیاں لے کر آئے گا آنے والا کل کبھی صفائی نہ دو اپنے سچے ہونے کی اگر تم سچے ہو تو تمہارا رب جانتا ہے بس یہی بہت ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا خوشاب حال اس کے جو اپنے عیب ڈھومنے میں اتنا مجہول ہو کہ دوسروں کی عیب جوئی یہ نہ کرے پیٹ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرا نہ مت کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے رشتہ ایسا ہو جس پہ ناز ہو کل جتنا تھا اتنا ہی آج ہو رشتہ صرف وہ نہیں ہوتا جو غمیا خوشی ہی میں ساتھ دے بلکہ رشتہ تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے پن کا احساس دے لوگ کہتے ہیں انہیں مسالے دار چیزیں دلچسپ لگتی ہیں چاہے سامنے والے کی عزت تباہ ہو جائے سریعام بدنام ہونے سے سب ڈرتے ہیں جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے مقفات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے ہم بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں مگر قدر پھر بھی نہیں ملتی جو یہ کہتے ہیں نا کہ پیچھے مڑ مڑ کر ماضی کو نہیں دیکھنا چاہیے غلط کہتے ہیں دیکھنا چاہیے بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات نہ بھولے یہ یاد رہے کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے کسی کا برطن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا ہے ہو سکتا ہے کہ سب کچھ بارٹ کر ہی آیا ہو شاید ہی مشکل ہو مگر کبھی کبار اپنے آپ کا متعنی اور تجزیہ بھی کرنا چاہیے آپ چالیس عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں لیکن آپ ایک جاہل کو چالیس دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھاپ لیتی ہے مگر تربیت کے شگاف کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی جب اللہ جللہ جلالہو کا ذکر لوگوں کی بے لوس خدمت اور اللہ جللہ جلالہو کی عبادت تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھ جائیں اللہ جللہ جلالہو آپ سے راضی ہے جب کوئی گلا یا شکایت کرنا چھوڑ دے سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہیں لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں الحمدللہ بعض لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان کے اخلاق اور ان کا کردار اچھا ہوتا ہے لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں جب اکل آنے لگتی ہے شادی ہو چکی ہوتی ہے جب محبت کی عمر آتی ہے تب بچے پالنے پڑ جاتے ہیں جب آرام کا وقت آتا ہے بیماریاں گھیر لیتی ہیں اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو موت آ جاتی ہے اب ایک ایسے زمانے میں رہتے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بناتی ہے ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیہ نہیں وفا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے پرانے لوگ سمجھدار تھے تعلق نبھا لیتے تھے پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے تعلق سے فائدے نکالے لگ گئے اب لوگ پروفیشنل ہیں فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں ہم جس احسان پراموش معاشرے کا حصہ ہیں وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوا بہرحال رہتا ہے دنیا کا مہنگا ترین توفہ وقت ہے جو صرف دل سے کسی کو چاہنے والے ہی دے سکتے ہیں کمزرف لوگوں کے پاس تو جواب دینے کا بھی وقت نہیں ہوتا تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے آپ کا لہجہ آپ کا رویہ آپ کا اخلاق بتاتا ہے کیا آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے آج کل تمام اچھی باتیں ہم دردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر تو موجود ہیں لیکن انسان کے کردار میں نہیں تین لوگوں کو کبھی مت بھولنا جس نے مشکل میں ساتھ دیا ہو جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا ہو اور جس نے مشکل میں ڈالا ہو سبر رکھ بندے کمزور تیرا وقت ہے تو نہیں ہے بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر رازی کر لے امت مت ہارو کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے عقیدوں اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی محبت انسان سے ہوتی ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو تو خدا سے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی ہماری ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے لیکن ہمارے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے جبکہ اچھی صیرت روح کو اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں آج ہی سے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے میں بہت زیادہ امیر ہوں کیونکہ میں در مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقیر ہوں